اس ویڈیو کے در ہم آپ کو سہر تفریق کے بارے میں بتائیں گے یعنی جدائی ڈالنے والا جادو یہ جادو دو زندگیوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے جس پر یہ جادو ہوتا ہے اس پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس کی بیس علامتیں بتائیں گے یعنی اس جادو کی بیس علامتیں اس مریض پر ظاہر ہوں گے جس پر یہ جادو کیا جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں ان بیس علامتوں میں سے چند علامتیں اگر کسی پر ظاہر ہو رہی ہیں یا زیادہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس پر یہ جدائی والا جادو کیا گیا ہے لیکن اس میں فرق کرنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ علامتیں وقتی طور سے ظاہر ہوئی اور پھر ختم ہو جائیں تو یہ جادو کے علامت نہیں ہوتی بلکہ اگر جادو ہوتا ہے تو یہ علامتیں مسلسل ظاہر ہوتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کی علامات بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جادو کن کن کے درمیان کرا جاتا ہے خاص طور سے ماں باپ اور اولاد کے درمیان یہ جادو کرا دیا جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان یہ جادو کرا دیا جاتا ہے دو دوستوں میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرا دیا جاتا ہے خاص طور سے رشتہ داروں کے درمیان جو یہ جادو ہوتا ہے یعنی جو خاص رشتے ہوتے ہیں ان کے درمیان اکثر یہ جادو کرایا جاتا ہے باقی کسی بھی دو شخصوں کے درمیان یہ جادو کرایا جا سکتا ہے دو مردوں کے درمیان بھی کرایا جا سکتا ہے اور دو عورتوں کے درمیان بھی یہ جادو ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان یہ جادو ہو جائے اب ہم آپ کو آگے ترتیب وار یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کی علامت کیا کیا ظاہر ہوتی ہے مریض کے اوپر پہلی علامت تو یہ ہے کہ سالوں کی محبت لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے اور بینہ کسی وجہ کے ختم ہو جاتی ہے بینہ کسی سبب کے کوئی سبب اور وجہ بھی نہیں ہوتی دوسری علامت یہ ہے کہ دوستی نفرت میں بدلتی چلی جاتی ہے تیسری علامت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان بات بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں چوتھی علامت یہ ہے کہ ترہ ترہ کے شکوک و شبات ایک دوسرے میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جن کے درمیان یہ جادو کیا جاتا ہے پانچویں علامت یہ ہے جس پر جادو کرایا جاتا ہے وہ کوئی عذر قبول نہیں کرتا یعنی اگر وہ معافی بھی مانگے سامنے والا اس سے تو اس کی وہ معافی قبول نہیں کرے گا کسی بھی طرح کی کوئی یعنی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے تو اس کا وہ عذر قبول نہیں کرے گا کسی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں کرتا چھتی علامت یہ ہے کہ معمولی سے اختلاف کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور معمولی سے جھگڑے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے ساتھوی علامت یہ ہے کہ اس کو بدصورت نظر آنے لگتا ہے وہ جس کے لئے جادو کرایا گیا ہے یعنی جس پر یہ جادو ہوتا ہے اور جس کے لئے کرایا جاتا ہے اس کو وہ بدصورت نظر آنے لگتا ہے اور اس کی شکل اس کو بہت بری لگنے لگتی ہے آٹھوی علامت یہ ہے کہ ہر کام اس کا برا لگتا ہے یعنی آپس میں جن کے درمیان یہ جادو کرایا جاتا ہے یا تو ایک دوسرے کو دونوں کو ہی ایک دوسرے کا کام برا لگنے لگے گا یا خاص طور سے جس شخص پر کرایا گیا ہے اس شخص کو اور جس کے لئے کرایا گیا ہے اس کا کام برا لگتا ہے چاہے وہ اچھا کام بھی کرے اس کے لئے لیکن اس کو وہ برا ہی سمجھتا ہے نوی علامت یہ ہے کہ اس سے الگ ہو کر سکون محسوس کرتا ہے دسوی علامت یہ ہے کہ ساتھ میں رہنے سے الجھن ہوتی ہے اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے جس پر یہ جادو کرایا جاتا ہے گیاروی علامت یہ ہے کہ اس سے دور ہو جانے کو من کرتا رہتا ہے مسلسل باروی علامت یہ ہے کہ بات نہ کرنے کو اور نہ سننے کو اس کا من کرتا ہے یعنی اس شخص سے جس پر کے لیے یہ جادو کرایا گیا ہے اور جس پر کرایا گیا ہے اس کا نہ تو اس کی بات سننے کو من کرتا ہے اور نہ اس سے بات کرنے کو من کرتا ہے کبھی کبھی یہ کیفیت دونوں پر بھی تاری ہو جاتی ہے جن دو کے درمیان یہ کام کرا جاتا ہے نہ وہ اس کی بات سنتا نہ وہ اس کی بات سنتے تیروی علامت یہ ہے کہ کسی دوسرے سے بھی اس کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا اور اس کو اچھا نہیں سمجھتا یعنی کوئی دوسرا اس کا نام لیتا ہے یا کوئی اس کی بات کرنے لگے اس سے تو اس کو غصہ آجاتا ہے چود بھی علامت یہ ہے کہ اس کے قریب آتے ہی غصہ آجاتا ہے اور دور ہو کر خوشی محسوس ہوتی ہے یعنی جس کے لئے جادو کرایا گیا ہے اس کے قریب جب جائے گا تو اس سے غصہ آنے لگے گا اور جب دور جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پندروی علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں یا پھر کوئی ایک ان میں سے جس پر کرایا گیا ہے اگر ایک پر کرایا گیا ہے تو ایک وہ دوسرے کو خوشی محسوس کرے گا تکلیف میں دیکھ کر جس کے لئے کرایا گیا ہے سولوی علامت یہ ہے کہ اس کو مار دینے کو یا خود مر جانے کو دل کرتا ہے یعنی اتنا زیادہ غصہ اس پر آجاتا ہے کہ اس کو مار دینے کو بار بار من میں خیال آتا رہتا ہے یا پھر خود مر جانے کے خیال بار بار کسرت جاتے رہتے ہیں ستر بھی علامت یہ ہے کسی بھی قسم پر اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے تیار رہتا ہے یعنی چاہے کوئی خیمت دینی پڑے کتنے پیشے خرج کرنے پڑے کہ اس سے پیچھا چھوڑ جائے کسی طرح اٹھار بھی علامت یہ ہے کہ اس سے الگ ہونے کے لیے ہر نقصان پرداش کرنے کو تیار ہو جاتا ہے چاہے جیل جانا پڑے یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہر یعنی تکلیف کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن بس کسی طریقے سے اس سے جان بچ جائے اس پر وہ رہتا ہے انیسوی علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کا نام سنتے ہی چلانے لگتے ہیں اور غصہ آنے لگتا ہے کوئی اگر بیٹھ کر آپ اس میں صلح کرانا چاہے اور جیسے ہی اس کا نام لیں تو بس وہ چلانے لگتے ہیں اور غصے میں اتنے زیادہ پاگل پنتاری ہو جاتا ہے کہ دوسرے کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے بیسوی علامت پھر یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر پاگل ہو جاتا ہے یا پھر پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے یہ بہت خطرناک قسم کا سہر ہوتا ہے اس کا علاج عام عاملین کے بس کا بھی نہیں ہوتا اور بعض مرتبہ اس علاج کے اندر عاملین پر خود بھی رجت ہو جاتی ہے صرف وظائف پڑھنے سے ہو سکتا ہے کبھی یہ وقتی طور سے دب جائے لیکن اس کی مسلسل کاٹ کے لیے ماہر عاملین کا ہونا اور ماہر عاملین سے علاج کرانا بہت ضروری ہوتا ہے